ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ویسٹ پاکستان میں کہ ایکچلی وہ کیا رہا ہے اور یقین مانیے کہ ایک صحافی تھے کراچی سے تھے ان کا نام تھا انٹینی ماسکرینرز ان کو پاکستان کی جو افواج تھی انہوں نے ایسٹ پاکستان بھیجا کہ وہ وہاں سے ریپورٹنگ کریں گے اور مصبت ریپورٹنگ کریں گے جسے مصبت ریپورٹنگ کہتے ہیں پوزیٹیو ریپورٹنگ کرنے کے لیے بھیجا ایسٹ پاکستان اور وہاں سے پھر وہ جو ریپورٹس فائل کریں گے اس کے ذریعے لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنی کامیابی حاصل ہو رہی ہے انٹینی ماسکرینرز اللہ کا بندہ جب پہنچا ایسٹ پاکستان اور انہوں نے دیکھا جو ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو وہ وہاں سے بھاگ کے ہی فلیڈ اور وہ بھاگ کے لندن آ گئے اور انہوں نے لندن میں بیٹھ کے پھر جو انہوں نے لندن ٹائمز میں ساری وہ لکھی داستان جو کہ ان کا آنکھوں دیکھا حال تھا جو ایسٹ پاکستان میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے تو اس کے بعد بی بی سی نے اس سٹوری کو پکاپ کیا اور دنیا میں پھیلایا اور بتایا کہ ایسٹ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور بی بی سی کی اس وقت کی لائن تھی کہ مسکرینرز ریپورٹ آج played its part in the ending of the بنگلہ دیش وار and turned world opinion against پاکستان and it encouraged indira gandhi نے بھی اپنے میموہ میں لکھا بلکہ اس وقت انہوں نے لکھا کیا انہوں نے کسی وہاں پر ایک بیان دیا کہ میں نے جب انٹینی مسکرینرز کی ریپورٹ آج پڑھی تو اس تن میں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو مکتی بہینی کا ساتھ دینا چاہیے اور اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے so the blackout of news is always a bad thing رضا it's always a bad thing اور the doctoring of news is also a bad thing کیونکہ جب حقیقت سامنے آتی ہے کھل کے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں رہ جاتا کوئی نہیں رہتا بالکل بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے یہ میرے خواہد سے آج بھی اور یہ ناظرین ہم یہ جو بات کرے ہیں اسی لیے ہم بات کرے ہیں کہ تاکہ ہماری جو اشرافیہ ہیں ہماری leads جو ہیں خصوصاً establishment میں اور bureaucracy میں وہ یہ کچھ سیکھیں کہ تاریخ میں سے کہ آپ blackout جب کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہ ہی میں جو ہے نقطہ آج یہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ یہ یہ پوری کہانی ہے تو الگ سے ہم ایک پروگرام کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس پاکستان میں جرنریس جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے ان کی تنظیمیں کیا کہہ رہی تھی ویس پاکستان میں کون سے کچھ ہمارے تھے ہمیشہ کی طرح courageous اور bold لوگ ادھر ایک minority میں تھے جو لوگوں کو بتا رہے تھے کوشش کہتے لیکن mainstream جو بڑے اخبارات تھے وہ تو totally ایک line لے دیتا ہے جو کہ ہماری ویس پاکستانی state کی تھی تو ادھر یہ انڈیا اس جنگ میں شامل ہوتا ہے اندرا گانڈی کو ایک موقع ملتا ہے اچھا اس میں ایک نکتہ جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ تقریبا یہ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں جو ریفیوجیز تھے وہ انڈیا کی طرف مارچ کر گئے وہاں پہ بھی ایک humanitarian crisis پیدا ہو گیا جب یہاں پر جنگ شروع ہوئی civil war جو ہی تھی تو اس کا اثر انڈیا کی اوپر پڑا اور انڈیا یہ excuse یہ ہمیشہ use کرتا ہے کہ جی وہاں پہ ہمارے اتنے humanitarian crisis تھا ہم ان کو بچانے کے لیے ہم نے intervene کیا ظاہری بات ہے اس میں اور factors بھی شامل ہیں ایک جو بات میں ابھی وہ بغنیں بچاتے ہیں ہر 70 ہر ڈیسمبر 71 کے اوپر انڈیاں کے جی دیکھو ہم نے کیا victory حاصل کی تو یہ انڈیا کا جو role ہے اور اس کے بعد جو کیونکہ وہ بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ ایسے جو ہے جو ہے وہ آزادی نہ حاصل ہوتی تو شاید یہ بنگالیوں کو ہم سے جو ہے وہ آزادی نہ حاصل ہوتی ایسے جو ہے وہ آزادی نہ حاصل ہوتی کی ایک بڑی بہت بڑی فتح تھی وہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا تو اس لیے لوگوں کا خیال تھا کہ جی ہم تو ہار ہی نہیں سکتے ہم تو ہار ہی نہیں سکتے اور پھر جب انیس سو اکتر کا وہ ہوا سانحہ اور یہ تو اس وقت پیپلیٹلی آنپرپیرد اندھے وہ شاکٹ کہ یہ کیا ہو گیا تو یہی ہے نا رضا کہ یہ جو جھوٹ پر مبنی جو بھی ہوتا ہے ایک امارت بنی ہوتی ہے اس کے پیر نہیں ہوتے اس کی کوئی فاؤنڈیشنز نہیں ہوتی اور اس نے گرنا ہی گرنا ہوتا ہے تو اس لیے جو اب بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی تیس ہزار بندہ مارا گیا اس کانفرکٹ میں ایسٹ پاکستانی یعنی کہ بنگالی مارا گیا اور ہمارے اپنے جو آفاج پاکستان کی بچارے وہ لوگ بھی جو سپاہی تھے وہ بھی مارے گئے لیکن جو اور وہ ہندوستان کا پروپاگینڈا ہے کہ جی کوئی تین ملین لوگ مارے گئے تین ملین لوگ مارے گئے لیکن i think جو میں نے تھوڑی سی تاریخ پڑی ہے the clearer picture is about 300,000 people were killed during the 90's دیکھئے جگرو صاحبہ یہی problem ہے کہ یہ numbers کا جو game ہے اس لیے میں نے اس پر بات ہی نہیں کی کیونکہ یہ ایک بڑی ہی contentious بات ہے کیونکہ بعد میں حمود و رمان کمیشن بنا تھا اس کی inquiry کے لیے اور اس کی جو inquiry اور اس کی جو proceedings ہیں اس کی report بھی موجود ہے ناظرین اب وہ چھپ چکی ہوئی ہے تو اس میں جو آج numbers بتا رہی ہیں اس کا ذکر ہوا اس میں خواتین کے rape کا جو ہے وہ بھی اطراف کیا کچھ لوگوں نے جو شہادتیں دینے آئے تھے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص بھی یہ تھے تو پاکستانی شہری نا تین لاکھوں تین ملین ہو یا تین ہو یا تین ہو یا تین ہو بالکل سب کی جانے سب کی جانے پریشوس تھی بالکل اپنے ہی لوگوں کی اوپر اپنے ہی لوگوں کو آپ مارنا شروع کریں گے مارچ سے دسمبر تک جو کہ بہت ہی افسوسناک اور میں سمجھتا ہوں سیاہ باب ہے ہماری ہسٹری کا بوٹ ان ٹرمز آف کے جو ہم نے جس طرح سے وہاں پہ اپنے شہریوں کے اوپر جو کیا اور ساتھ میں پھر ملک ڈس ویمبر ہو گیا آہ بجورٹی جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ انوکھا واقعہ ہے دنیا کی تاریخ میں کہ بجورٹی جو ہے وہ مائنورٹی کو چھوڑ کر تو کہہ رہی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بارال جی تو وہ آہ اس پورے پروسس میں انفرمیشن بلیک آؤٹ رہا میں سمرائز ریکیپ کر رہا ہوں فورا اور ہماری ادھر ویس پاکستان کی جو ایلیٹس تھیں وہ بریکل انسینسٹیو رہیں ان اپنے شہریوں کے اور اپنے ہم بطن بھائی بہنوں کے ساتھ جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا اور ٹھیک ہے ایکسیس مکتی بانی بھی کر رہی تھیں انڈیا کو آمز اور مدد دے رہا تھا انہوں نے بھی وہ بہت سارے قصے ہم کے ٹورچر وغیرہ کہ لیکن ہم یہ بات نہیں بھول سکتے کہ ہمارے وہ لوگ ہمارے بہن بھائی تھے ہمارے ہمارے کو سٹیزنز تھے ہمارے بہن بھائی تھے جی بالکل تو یہ سیونٹی ون والا پھر یہ ڈسمبر سولہ کو الٹیمیٹلی سرنڈر ہوا وہی جو کا اور بڑے مزے کی بات ہے جی ایم کے ڈان اخبار کی جو آپ بات کہیے نو ان کی اس دن ہیڈلائن تھی کہ وار انٹل وکٹری کہ ابھی تو ہم جیت رہے ہیں سو انٹل وکٹری جو ہے نا یہی پروپاگینڈا لوگوں کے ذہن میں ڈاگا جاتا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے جیت گئے ادھر سرنڈر کر رہے ہیں جنرل نیازی اور دیگر جو لوگ وہاں پہ تھے کمانڈ میں وہ بڑی آئیکونک تصویر ہے جو کہ اب استعمال ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں بھی اور انڈیا کے سرکاری دفاتر میں انہوں نے لگائی ہوگی کہ ان کے ہاں تو وہ بہت بڑی آہ وہ وکٹری تھی فور اندرا گاندی بعد میں وہ اس کو بوسٹ بھی کرتی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک آہ ایک ریزن بنا ہم اگلی اپیسوڈ میں بات کریں گے کہ نائنٹین سیبیٹی ون کا جو ضخم ہے وہ باڈی پولیٹک کیو پر وہ ابھی تک بھلا نہیں پائے وہ ایک پھر ایک نئی ڈریکشن میں سیکیورٹی سیکیورٹائزیشن ہوگی سٹیٹ کی کہ پرمنٹ انسیکیور سٹیٹ بن گئی برحال یہ ہم آگے بات کریں گے تو سولہ دسمبر کو جب یہ ہوا سرینڈر اس کے بعد ہزاروں کہہ دی جو ہیں پاکستانی آہ فاج کے وہ انڈیا انڈیا نے ان کو کسٹیڈی میں لے لیا اور یہ میں سوچتا ہوں کہ بہت بڑا ایک شرمناک اور اور سائیکلوجیکلی بھی بہت ہی جولٹنگ واقعہ تھا کہ اس طرح سے ایک ملک جو ہے وہ بنا ہے اگرچہ کہ اس کی یونیک جیوگریفی ہے لیکن وہ اس طرح ایک الیکشن میں انتقال اقتدار نہ کرنا مجورٹی کی رائٹس کو تسلیم نہ کرنا فیڈرل پرنسپل پہ عمل نہ کرنا خود مختاری جیسے کہتے ہیں صوبائی وہ نہ دینا تو یہ سارے لیسنس اس وقت میرے خیال سے دسمبر جنوری بہتر میں سمجھ آ جانے چاہیے تھے لیکن افسوس کی بات نہیں ہے سیکھ لینے چاہیے تھے